کسی بھی امتحان کی بہترین تیاری کرنے کے لیے امیدوار کے اندر تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے ان کو ہم three stays of success in exam کہتے ہیں ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ آپ اپنے آپ کا analysis کر لیں اگر تو آپ ان تین خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں تو آپ کا نہ صرف یہ test بہت اچھے نمبروں میں پاس ہوگا بلکہ interview کے بعد آپ کی selection بھی confirm ہو جائے گی ان میں پہلے نمبر پر ہے stay focused یعنی آپ کا focused اور یقصو ہونا اگر آپ کو علم ہے کہ میں نے اس test کے لیے کن چیزوں کو تیار کرنا ہے میرا target کیا ہے اور آپ کی تمام طرح توجہ اس target پر مرکوز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پہلی شرط پر پورا اترتے ہیں اب آپ آگے چل سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کچھ تیار کرنا ہے اور کیا نہیں کبھی آپ poetry کی book لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی کوئی novel شروع کر لیتے ہیں کبھی دل کرتا ہے کہ Shakespeare کو پڑھے کبھی آسکر وائلڈ کبھی ملٹن اور کبھی آپ linguistics یا grammar کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یعنی آپ ہر وقت ایک confusion کا شکاہ رہتے ہیں آپ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں پڑھا سارا دماغ بالکل خالی ہے یعنی sense of accomplishment مطلب تکمیل کا احساس ہی پیدا نہیں ہوتا ہر وقت یہی لگتا ہے کہ بالکل بھی تیاری نہیں ہے پتہ نہیں کیا بنے گا اہستہ اہستہ آپ fed up ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی confusion جب ایک حد سے بڑھ جائے تو آپ کو خوفزدہ بھی کر دیتی ہیں پھر آپ بالکل ہی inactive ہو جاتے ہیں محنت کرنے کی بجائے دم درود اور دعاوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں یہ کام بھی کریں لیکن محنت کے بغیر تو دعایں کو بولنے ہوتی اس ساری الچن کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے سامنے کوئی target سیٹ نہیں کیا ہوتا تو فوکسٹ ہونے کے لیے سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ ایک بڑا target سیٹ کریں جہاں تک آپ کے سبجیکٹ انگلش کا تعلق ہے اس کے لیے میں نے ایک preparation plan بنایا ہے جو میں ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ تمام چیزیں اور topics جو آپ کو اس test کے لیے تیار کرنا ہے انہیں میں نے اس plan کے اندر درج کر دیا ہے یہ ایک طرح سے آپ کا اس test کا syllabus ہے اور یہی آپ کا بڑا اور main target ہے جو میں نے آپ کے لیے سیٹ کر دیا ہے دوسری چیز جو فوکسٹ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے بڑے target کو چھوٹے چھوٹے targets میں تقسیم کر لینا اور یہ کام بھی میں نے ہی آپ کے لیے کر دیا ہے میں نے اس plan کے اندر تمام topics کو ایک مہینہ یعنی تیس دنوں کے حساب سے divide کر دیا ہے یعنی پہلے دن آپ فلاں فلاں topics پڑھیں گے اس سے اگلے دن یہ بڑھنا ہے پھر تیسرے دن فلاں topics کو cover کرنا ہے اس طرح سے روزانہ کے چھوٹے چھوٹے targets ہیں جن کو آپ achieve کر دے جائیں گے تو تیس دنوں میں آپ کی بہترین تیاری ہو جائے گی ابھی چونکہ آپ کے پاس زیادہ time ہے آپ اسی plan کو تیس کی بجائے ساٹھ دنوں میں یا نوے دنوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور تیسری چیز جو focus رہنے کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے distraction پیدا کرنے والی چیزوں سے avoid کرنا یعنی آپ جہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں وہ جگہ شوش رابے سے پاک اور پرسکون ہونی چاہیے آپ کا موبائل فون آپ سے بہت دور ہونا چاہیے اگر آپ لیپ ٹاپ پہ پڑھ رہے ہیں تو facebook وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی توجہ پڑھائی سے ہٹا سکتی ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے یاد رکھیں کہ جب آپ ایک منٹ کے لیے بھی اپنی توجہ پڑھائی سے ہٹاتے ہیں تو واپس دوبارہ اسی یکسوئی کو حاصل کرنے کے لیے پانچ منٹ اور لگ جاتے ہیں اس طرح وہ ایک منٹ نہیں ہوتا بلکہ آپ کی چھے منٹ زائع ہو جاتے ہیں اور وقت کو زائع کرنا آپ سمجھتے ہیں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے اس کے بعد ہے stay healthy یعنی اپنی صحت کا خیال رکھیں آپ خوبی جانتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر بھی کوئی compromise نہیں کیا جا سکتا آپ کی صحت کا آپ کی performance کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے لہٰذا آپ روزانہ کم اس کم 8 گھنٹوں کے نید ضرور لیں اچھی متوازن اور وائٹام ان سے بھرپور خوراک کھائیں پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں بیٹھے بیٹھے تھک جائیں تو اپنی باڈی کو سٹریچ کریں تھوڑی بہت ورزی شرور کریں لمبے سانس لیں بار بار پانی بھی پییں تو اسے آپ دیکھنا کہ آپ کے دماغ کی performance اور بات کو سمجھنے کی صلاحیت میں بہت زیادہ فرق آئے گا اور آپ کو پڑھتے ہوئے بوریت بھی محسوس نہیں ہوگی اور تیسری اور آخری چیز ہے اپنے مقصد کے ساتھ committed ہونا یہ بات آپ اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بینا محنت کے آپ اس ٹیسٹ کو clear نہیں کر سکتے دنیا کا کوئی بھی امتحان بغیر تیاری کے پاس نہیں ہوتا آپ کو پڑھنا ہوگا محنت کرنا ہوگی روزانہ کے پانچ چھے گھنٹے اس کام پر لگانا ہوگی اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو یقین جانئے کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے لیکن اگر آپ کسی شوٹ کٹ کے انتظار میں میٹھے ہیں اور اپنے آپ کو مشکت میں ڈالے بغیر اس زندگی سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ آپ ایک جھوٹے خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں سے جلد از جلد واپس آجائیے نہیں تو پچتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا ریالسٹی پینی حقیقت پسند ہو جائیے اپنے صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوریوں کو بھی پہچانیے اور انہیں دور کرتے ہوئے آگے بڑھئے اور محنت کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اپنے آرام اور کھانے پینے کا خیال کیے بغیر جنونیوں کی طرح دن رات ایک کر دیا جائے ایسا بلکل نہیں کرنا ریلیکس ہو کے پڑھنا ہے اور اتنا پڑھنا ہے جتنا فیل حال آپ کے لئے ضروری ہے لٹریچر ایک بہت ہی واسٹ سبجیکٹ ہے اس کو سارے کو کور کرنا ممکن نہیں ہے ہمارے ہاں عام طور پر جو کورس پنجاب کے مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے اسی میں سے پپر بنایا جاتا ہے میں نے جو پرپریشن پلین تیار کیا ہے وہ اسی چیز کو مدنظر رکھ کے ہی کیا ہے اور اس کے لئے کوئی غیر معمولی محنت اور مشکت کی بجائے آپ ریلیکس رہ کر روزانہ کی ایک سادہ سی روٹین کے ساتھ پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ آپ کو برڈن بھی محسوس نہیں ہوگا اور آپ کی بہترین تیاری بھی ہو جائے گی جو ٹاپکس مکمل کر لیں ان پر نشان لگاتے جائیں اس سے کیا ہوگا کہ ایک سینس آف اکمپلشمنٹ پیدا ہوگی جس سے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا اور آپ کو لگے گا کہ میں ہر آنے والے دن پہلے سے بہتر ہو رہا ہوں اور میری تیاری ہو رہی ہے اگر آپ اس پلان کا ایک پرسنٹیج کیلنڈر بھی بنا لیں تو یہ اور بھی بہتر ہو جائے گا آپ کو پتا چلتا رہے گا کہ میرا اتنے پرسنٹ کورس تیار ہو گیا ہے اور اتنا باقی رہ گیا ہے تو یہ وہ تین شرائط ہیں سٹے فوکسٹ سٹے ہیلتی اور سٹے کمیٹڈ اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف یہ ایک ٹیسٹ ہی نہیں زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی آپ کا مقدر ہوگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انگلیش لٹریچر کو تیار کرتے ہوئے آپ نے کس اینگل سے چیزوں کو دیکھنا ہے یہ ایک سادہ سا دیسی طریقہ ہے جس کو فالو کر کے آپ مزید فوکسٹ اور ٹو دی پوائنٹ رہیں گے اور آپ کا وقت زیانے ہوگا یعنی تھوڑے ٹائم میں آپ زیادہ تیاری کر لیں گے جب آپ پولٹری تیار کریں تو چار لیٹرز کا یہ ایک لفظ بٹ اپنے ذہن میں رکھیں اس میں بی سے مراد ہے بیک گراؤنٹ یعنی آپ کوئی بھی پوائنٹ پڑھیں تو اس کا ایک بیک گراؤنٹ ہوتا ہے اس کو ضرور سمجھیں کہ شائر نے کس ماہول میں رہتے ہوئے اور کس سے متاثر ہو کر اس نظم کو لکھا ہے اس کا پسے منظر آپ کو پتا ہونا چاہیے آئی سے مراد ہے ایمپورٹنٹ ٹیکسٹ پوری نظم کا ٹیکسٹ پڑھنے کی بجائے آپ اس کے صرف سیلیکٹیف پیسیجز کو ہی ٹارگٹ کریں اور ان کو ایک نظر دیکھ لیں آپ کے پیپر میں اس طرح کی کچھ کوئیسٹنز ہوتی ہیں جن میں آپ کو ٹیکسٹ کی کچھ لائنز دی جاتی ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے رائٹر کا نام یا پویم کا ٹائٹل بتائیں اور یہ لائنز کافی فیمس لائنز ہی ہوتی ہیں اس لئے پریشان نہیں ہونا بس جو اہم لائنز ہیں انہی کو پڑھ لینا کافی ہے اس کے بعد ٹی سے مراد ہے اپ جو بھی پویم پڑھیں اس کے ٹیمز کو لازمی تیار کریں اور آخری ٹی سے مراد ہے ٹیکنیکل ڈیوائسز ہر پویم کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیکنیکیلٹی ضرور ہوتی ہیں مثلا وہ لیٹریچر کی کس سنف سے تعلق رکھتی ہے اس کے اندر جو فیگرز آف سپیچ اور لیٹریل ڈیوائسز استعمال ہوئی ہیں اس کا میٹرز، ٹینزا، سٹائل اور میتھرڈ وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو بھی لازمی دیکھیں اسی طرح جب آپ فکشن تیار کریں نوولز اور ڈرامے وغیرہ پڑھیں تو اس کے لیے یہ ورڈز ٹکٹ یاد رکھیں اس میں ایسے مراد ہے کہ اس نوول یا پلے کی سمری کو اچھی طرح سے پڑھیں کہانی کی ڈیفرنٹ ڈیویلپمنٹس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے پھر ٹی سے مراد ہے تھیمز ہر نوول اور پلے کے اندر بھی ایک یا ایک سے زیادہ تھیمز ہوتے ہیں ان کو دیکھیں پھر آئی سے مراد ایمپورٹنٹ ٹیکسٹ ہے پویٹری ہی کی طرح یہاں بھی صرف جو اہم پیسجز ہیں بس ان کو ہی ایک دو مرتبہ پڑھ لے تو یہ کافی ہوگا سی سے مراد کیریکٹرز ہے کہانی کے تمام کرداروں کے نام اور ان کا ایک دوسرے سے ریلیشنشپ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اور آخر میں ٹی سے مراد ٹیکنیکل ڈیوائسیز ہیں ان میں بھی آپ غور کریں گے تو بہت سے ٹیکنیکل پوائنٹس ملیں گے جن میں سے کوئسٹنز بنائے جا سکتے ہیں مثلا جیمز جوائس کی سٹریم آف کانشیسنس ٹیکنیک ٹی ایس ایلیٹ کا سٹائل ہینری گیبسن اور آرثر میلر کا سیمبولیزم وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو بھی ضرور مدنظر رکھیں تو یہ تو ہو گیا پویٹری اور فکشن کو تیار کرنے کا طریقہ اب اگر کسی رائٹر کو ان جینرل تیار کرنا ہے اس کے کسی ایک خاص ورگ کو ڈسکس کرنے کی بجائے اوورال اس کے بارے میں ایک پوائنٹ آف ویو بنانا ہے تو پھر آپ یہ ورڈ ایمکری ذہن میں رکھیں اس نے اے سے مراد رائٹر کی ایج ہے یعنی جس طور میں وہ رائٹر گزرا ہے اس کے سیاسی اور سماجی حالات کے بارے میں آپ کے پاس بنیادی سی معلومات ضرور ہونے چاہیے ایم سے مراد اس کے میجر ورکس ہیں ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے تھوڑی بہت سمریز اور تھیمز کے بارے میں بھی بتا ہو پھر آئی سے یہاں مراد ہے انسپیریشن یا انفلوینس لیٹریچر میں تقریبا ہر رائٹر کسی نہ کسی سے انسپائر ضرور ہوتا ہے یعنی اس کے کام میں پہلے گزرے ہوئے کسی اور رائٹر کا اثر ضرور نظر آتا ہے جیسے کہ شیکسپیر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مارلو سے بہت متاثر تھا یا جان کیرز جو ایڈمر سپینسر کو اور گریگ پویٹس کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا اور رابرٹ براؤننگ جس نے شیلی سے متاثر ہو کر پویٹری لکھنا شروع کی اس طرح جو بھی رائٹر آپ تیار کریں تو اس چیز کو ضرور مدنظر رکھیں اس کے بعد سی سے مراد ہے کنٹریبیوشن ہر رائٹر کسی نہ کسی سے متاثر تو ہوتا ہی ہے لیکن ساتھی ساتھ اس کے ورک میں کچھ انفرادیت بھی ہوتی ہے جو صرف اسی کی پہچان ہوتی ہے وہ اس کا ذاتی کنٹریبیوشن ہوتا ہے کئی رائٹرز تو باقاعدہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ ضرور دیکھیں کہ کس رائٹر نے کون سی نئی چیزیں متعرف کرائی ہیں جو پچھلے دور کے لٹریچر میں موجود نہیں تھی آر سے مراد ریزیمبلنس ہے یعنی مشابہت ایک رائٹر جو دوسروں سے سیکھتا ہے اور انسپائر ہوتا ہے وہ نیکسٹ کئی اور لوگوں کو بھی متاثر کرتا ہے یعنی ایک رائٹر کے بعد میں آنے والے کسی حد تک اسی کے سیٹ یگے ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں کچھ لوگ اس کے سٹائل اور لینگویج کو کوپی کرتے ہیں تو اس طرح سے جو ملتے جلتے اور سیمیلر رائٹرز ہوتے ہیں آپ ان کا کمپیریزن ضرور تیار کریں جیسے کہ شیکسپیر اور مارلو کیرس اور شیلی آسکر وائلڈ اور شیری ڈین فیلڈنگ اور ریچرڈسن ویلیم فاکنر اور ہیمنگ وے وغیرہ اور لاسٹ میں آئی کا مطلب ہے انٹریسٹنگ فیکٹس آپ ہر رائٹر کے بارے میں گوگل پر سرچ کریں اس کی زندگی کے بارے میں کچھ دلچسپ چیزیں جن کا اس کی شخصیت اور ورک کے ساتھ کافی تعلق ہوتا ہے وہ پڑھیں اور کچھ رینڈم سے ایم سی ٹیوز خود بنانے کی کوشش کریں تو یہ وہ میتھرز ہیں جن کو آپ پویٹری، فکشن اور رائٹرز کے بارے میں پڑھتے ہوئے فالو کریں آپ ان کا سکرین شوٹ لے لیں اور اپنے پاس محفوظ رکھیں اگر آپ انٹرنیٹ پہ ہیں تو اسی طرح کے کی ورڈز استعمال کر کے سرچ کریں گے تو آپ کا بہت سارا ٹائم بچ جائے گا